ایک خاص رپورٹ اب آپ کے سامنے ہے اور اس رپورٹ کے آدھار پر آپ کو ایلرٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اس بار ڈینگی اپنا گھا تک روپ دکھا سکتا ہے زیادہ بارش اور زیادہ جل جماع کی وجہ سے خطرہ اور زیادہ ہو گیا ہے ڈینگی کا یہ جو لاروہ تیزی سے پنپ رہا ہے جولائے میں ہی ڈینگی کے کیسز اب سامنے آنے لگے ہیں حالانکہ عام طور پر دیکھا جائے تو سپٹیمبر اکٹوبر نیویمبر میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے جاتے تھے لیکن اس بار ڈینگی نے پہلے ہی دستک دے دی ہے اور اس بار بھی چنتا والی بات یہ ہے کہ ڈینگو کا خطرناک سٹرین تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے یہ سٹرین ڈینگو کو تیزی سے بڑھانے کے لیے ذمہ دار ہے حالانکہ راحت کی بات بھی ہے کہ ابھی ستی زیادہ گمبیر نہیں ہوئی ہے اور جس طریقے سے روک تھام کے اپائے ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ اسی روک تھام کے اپائے کے آدھار پر لگتا ہے کہ ان سٹرین کے حالات کو دیکھتے ہوئے کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈینگو میں اس بار ڈینگی کے ستی بھائیوے کیسے ہو سکتی ہے پہلے انفرمیشن وال پر یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ ان سٹرین کے بارے میں جان لیجائے جا ڈلی میں جانچ کے دوران ڈینگی کے دو سٹرین کے سنکرمن کی پششی ہو چکی ہے اور اس میں مہتپون ہے ڈینگی کے چار الگ الگ سٹرین کا بارے میں ڈیٹیل جس میں یہ ساف ہو چکا ہے کہ خطرہ کیسے دو سٹرین کے آدھار پر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ دو سٹرین کافی خطرناک مانے جا رہے ہیں جس میں سنکرمن میں ہیمروجک فیور سب سے زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے اور پلیٹلٹس کم ہونے کی وجہ سے شریر کے اندرونی حصوں میں جس طریقے سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے مریض شاک سنڈروم کی ستی میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حالت اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے تو ڈڑنے والی بات کے ساتھ ساتھ یہ سنشت کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس طریقے سے انہی سٹرین کو انیلائز کرتے ہوئے ستی پر کابو پانے کی بھی کوشش کی جا رہے ہیں اتر بھارت میں ڈینگی کے دو سپرین کا ملنا حالا کی سامانے ضرور مانا جاتا ہے لیکن کچھ حد تک اس کے لکشن چکن گنیا سے ملتے جلتے ہیں اسی لئے یہ ٹریٹیبل بھی کہے جاتے ہیں ایسے میں سترک آپ کو ہونا ہوگا اور سترک تک سے ساتھ ساتھ اپنے سمٹمز کو مونٹر کرتے ہوئے سہی علاج پر بھی دھیان دینا ہوگا